محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤں اللہ قائم ذات سے محبت کرنی ہے اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے کیونکہ موت ہر کسی در تو لگتا ہے نا ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے تو کہتے ہیں کیا مطلب بس موت کا میں نے کہا نہیں زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا بلینڈ نہیں بنانا یہاں کا پہلے یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بھولا رہا ہے تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو کرنے والے کام ہے کر ڈالو اور خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی دینے سے ملتی جب آپ دینا شروع کر دو کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائے چانس ہے یا بائے چوئس ہے تو بائے چوئس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاوں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاوں میں ایک شخص ان کے پاس گئے کہ بڑا پریشان ہو حل بتائیں تو کہتے ہیں آسان حل ہے کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے لیکن ایک شرط ہے اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لئے دعا دو وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے تو یہ جو مین جو کہتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی دیکھیں کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑتا ہے بعض اوقات ایک جملہ اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لئے مخلص نہیں اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائی اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا اللہ نہیں بنایا نا اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تُو میرے قریب ہو جائے تو میری نعمتیں تک کیسے پہنچ گیا اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فیرون کی مانگتے ہیں اور آقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں تو یہ دیکھ لیں نا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی صدر جا کے ہمیں تو یہ بس اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لئے تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بیلیف یہی تھا جتی بھی مسلم جو حکیم تھے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ان کا یہ بیلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے لیکن روح سٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے اب یہ ریسرچ ہے تین دن کا فاقہ ٹھیک ہے نا تین دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرلانگ اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبیلیزیشن ہوتی ہے اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سیرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے یہ سٹیم سیل موبیلیزیشن فاسٹنگ کے ذریعے اٹوفیجی دوہزار سولہ یا سترہ کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے اور خیال بھی ایک خوراک ہے صرف رسک کھانا پینا تو نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں منفی 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 وہ یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگٹیو ہو جائے تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے اور گناہوں کے اثرار اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے لیٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے نافرمانی کے اور آج کل جس جس طرح کہ گناہ اللہ ماف کرے آگے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے سکرین پہ پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہوگی اس کو گلیمرائز کر دیا انسٹیٹوشنالائز کر دیا پون انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آگئے ہیں تو یہ اٹال پروفز کے روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے میرے پاس بچے آتے ہیں اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں محران ہوں کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے تو ان کو سمجھانا ہے کہ آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رسک دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے عمل اس کے بعد دیکھیں کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے فضل کے مطلعشی کو فضل ملے گا تو آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سبھی اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو اگر آپ زیادہ اس کو فیٹ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی لوگ اور پھر ہماری کتابوں میں بھی یہ چیز لگ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ تو ہیلڈی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے دیکھیں ہمارا دین ہے اس کا ایک элемент برکت کی اوپر ہے کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کی اوپر ہیں تو یہ آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھئی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پوزیٹیو یعنی سپورٹس کی طرف آؤ دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے جب سپورٹس ایکٹیوٹیز میں آئیں گے اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی تو انشاءاللہ وہ نکل آئیں گے اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہے کی نہیں لیکن میں کری دیتا ہوں کچھ دوستوں کو چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست ہیں تو اس دن کال آئی تو گلا کیونکہ ملتا نہیں ہے تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں میں کہاں بچے بڑے ہونے کو آگئے اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوہ آجائے اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے میں نے کہاں نہیں بھئی میں اپنے آپ کو شاید اتنا سٹرانگ نہیں سمجھتا کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے سنگت میٹر کرتی ہے تو یہ بچوں کو پتا چلنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی اور یہ ان کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کا سیلیکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں جب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں رہا تو خیال ایک دے دیا اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے تو اگر وہ پوزیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی سیگنلز بھیجتا ہے آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو اللہ تعالی اردگرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے اس محول سے اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی is talking to you through those people میرا یہ ایمان ہے کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے کوئی میسیج آ جاتا ہے آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک پوست سبر پر آ جاتی ہے کچھ اور آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تُو میری نظروں میں ہے اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں وہ ایک شیر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباسے بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے قیامت وردن وہ مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا ہے تو ہم کہیں گے اللہ آپ کو کب بھوک لگے کہتے ہیں نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا تو یہ بس ساری ساری کے ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر کہ پہلے خود سے شروع کرو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور جب پروپر آپ اس کی اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک انوے کرو مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالونگ ہے اس نے میری بڑا نہ مجھے سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ ٹوٹل باڈی بلڈنگ کوئی اس کے علاوہ تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالونگ ہے اور یہ تو کیسے نہیں آئے آپ کے پاس اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کر لوں کہ میں رات کو اٹھا یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے تو مجھے بہت بھوک لگی اب میں نے intention ہی نہیں لیکن میں نے تین خجورے کھا لی ٹھیک ہے اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائیٹ کیو پر بات ہو رہی تو وہ بڑے تھے عمر میں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزید کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین خجورے پوری خوراک ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ تین خجورے لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی آپ نے آنے کے بعد آپ نے جب یہ بول دیا ہے تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہدایت کیا ہے ہدایت یافتہ سے تعلق ہمارے سارے مسئلے ہل ہو جائے اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں عملی محبت صحیح بات دشمن کو معاف کرنا ہے اسی طرح سے ہر پریشانی اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے وہ شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتیں نہیں ہیں تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی موسیقی موسیقی